اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہم ایکسرسائز نمبر 1.3 کے 14 قویسٹن کر چکے ہیں آج ہم 15 اور 16 قویسٹن دیکھیں گے 15 قویسٹن میں حل کر دوں گا 16 آپ نے کرنے اور 7 اس کے آپ نے اگزیمپل کرنی ہے یہ پیج نمبر 11 کے اوپر ہے اگزیمپل نمبر 5 یہ آپ لوگوں نے حل کرنی ہے قویسٹن نمبر 15 دیکھتے ہیں بیٹا اس میں یہ 4 پریکٹیں ہیں اور equal ہے 192 اگر equal to zero ہوتا تو پھر تو ہم تمام بریکٹوں کو بارے بارے equal to zero رہ کے آنسر نکال دیتے ہیں لیکن یہ 192 question کے باہر آیا گیا سمجھ لیں بریکٹوں کے باہر آیا گیا ان کو دوبارہ 192 کو شامل کرنے کے لیے ہمیں یہ question کرنا پڑے گا بیٹا اس قسم کے question آپ کے 9th class میں exercise 5.2 میں بھی تھے اس میں آپ نے وہ دو بریکٹیں بیٹا کٹھی ملا لینے ہیں جن کے یہ constant آپس میں plus یا minus کرنے سے ایک جیسے آجائیں جیسے 1 plus 3 4 minus 5 minus 7 minus 12 یہ ترتیب صحیح نہیں ہے آپ نے دیکھنا ہے 1 کو کس نمبر سے ملائیں جیسے 1 کو میں ملا ہوں 5 سے 5 minus 1 minus 4 اور 3 minus 7 minus 4 it means ان بریکٹوں کو آپس میں ملا دیں یعنی آپ نے کیا کرنا ہے constant کو آپس میں plus minus کر کے دیکھنا ہے جن کا answer سیم آجائے بریکٹوں کا وہ کٹھے لکھ لینے ہیں تو اب ہم اس کو لکھیں گے x plus 1 اس کو ہم نے ملا دیا x minus 5 کے ساتھ اور پھر x plus 3 اس کو ہم نے ملا دیا x minus 7 کے ساتھ equal to 192 ان کو کیوں ملایا پھر سن لے 1 minus 5 minus 4 اور 3 minus 7 minus 4 یعنی کہ وہ بریکٹیں ملا دی جن کے یہ constant آپس میں minus کرنے سے ایک جیسے answer بن رہے تھے اب ان بریکٹوں کو آپ نے کرنا ہے multiply تو بیٹا multiply کرتے ہیں پہلے ان دو بریکٹوں کو آپس میں اور پھر یہ 3 اور 4 کو آپس میں پہلے x کو x سے کریں تو x square پھر x کو minus 5 سے کریں تو minus 5 x پھر x کو 1 سے کریں تو plus x پھر plus 1 کو minus 5 سے کریں تو minus 5 پھر آگے بریکٹ x کو x سے کریں تو x square پھر x کو minus 7 سے کریں تو minus 7 x پھر 3 کو x سے کریں تو plus 3 x 3 کو minus 7 سے کریں تو minus 21 equal have 192 اب ان کو حل کر لیں تو یہ بنے گا x square 5 x میں سے ایک action کال دیں minus 4 x minus 5 اب بیٹا ان کو بھی حل کر لیں یہ x square as it 7 میں سے 3 نکال دیں تو minus 4 x اور minus 21 as it equal to 192 بیٹا آپ دونوں بریکٹوں میں دیکھیں تو x square minus 4 x اور x square minus 4 x ہے اگر ایسے multiply کریں تو 9 terms میں answer آئے گا تو اس لئے ہم نے کیا کرنا ہے ان کو let کر لینا ہے let x square minus 4 x کیونکہ اس میں بھی x square minus 4 x ہے اور اس میں بھی ہے تو equal to y کے اور اس equation کو 1 کہہ لیں replace اب لکھیں put the value in equation 1 یہ value اپنے equation 1 میں put کر دینے ہیں تو جب put کریں گے x square minus 4 x کے اسے کا لکھ دیں گے y اور آگے minus 5 as it اور پھر اس کے اسے کا y minus 21 ویسے equal to 192 آہ بیٹا ان کو آپ اس میں multiply کر دیں نیم rectوں کو y کو y سے کریں تو y square پھر y کو 21 سے کریں minus 21y پھر minus 5 کو y سے کریں minus 5y minus minus plus 5 کو 21 سے کریں تو 105 192 کو بھی در لیں آہے تو minus کا ہو جائے گا 192 بھی question کا حصہ بن گیا اب y square as it minus 21 اور minus 5y minus 26y اور 105 میں سے 192 نکال دیں تو minus 87 equal to 0 لیں جی جو 192 تھا وہ اب حل ہو کے question کا حصہ بن گیا اب ان کے pair بنالیں multiply کرنے سے 87 بنے اور 12 ان کو minus کر دیں 26 بنے تو یہ ہوگا y square minus 29y اور plus 3y minus 87 equal to 0 29 کو 3 سے multiply کریں تو 87 29 میں سے 3 minus کر دیں تو دوبارہ بن جائے گا 26 اب ادھر سے y common y minus 29 آگے سے 3 common y minus 29 equal to 0 یہ بنے گا y plus 3 اور y minus 29 یہ equal to 0 اب ان کو باری باری 0 کے equal رکھ لیں y plus 3 یہ بھی 0 کے equal اور y minus 29 یہ بھی 0 کے equal بیٹا بیٹا یہاں سے دوبارہ value put کر دیں ہم لکھیں گے put the values replace value replace value value کا replace کرنی ہے x square minus 4 x equal ہے y کے تو ہم کیا کریں گے جہاں پر y لکھا ہوا ہے دوبارہ لکھتیں گے x square plus 4 x یہ بنے گا x square plus minus 4 x plus 3 equal ہے 0 کے اور پھر یہ x square minus 4 x اور minus 29 equal to 0 بیٹا دونوں پہ اگر دونوں پہ آپ quadratic formula بھی لگا سکتے ہیں اس کی تو لگتا factorization نہیں اس پہ quadratic formula لگے گا ہے اس کی ہم factorization کر لیتے ہیں پہلے اس کو حل کریں یہ بنے گا x square minus x minus 3 x اور plus 3 equal ہے 0 کے minus x کو minus 3 سے multiply کریں تو minus 3 x اور minus 1 x common x minus 1 اور minus 3 common x minus 1 equal to 0 2 یہاں سے x minus 1 1 bracket میں x minus 3 دوسری bracket میں x minus 1 equal to 0 comma x minus 3 equal to 0 2 یہاں x answer 1 x 3 یہ equation تو حل ہو گئی اور اس کے pair نہیں بنیں گے تو بیٹا اس کو by quad formula حل کر لیں یہاں سے دیکھیں تو a value 1 b value minus 4 اور c value minus 29 9 اب بیٹا next trial کرتے ہیں یہ بیٹا quadratic formula لکھیں x equal minus b plus minus b square minus 4 a c divided by 2 a value put x minus b کی value یہاں minus 4 ہے تو یہاں minus 4 اس 3 سے پھر plus minus b کی value minus 4 minus 4 کا square minus 4 a کی value ہے 1 اور c کی value ہے minus 29 اور divided by 2 a 2 into 1 a کی value ہے 1 simplify کر لیں minus minus plus plus 4 plus minus 4 کا square 16 minus ہے minus plus بن گیا یہ minus اور یہ minus مل کر plus 29 کو 4 سے multiply کریں تو یہ بن جائے گا 4 9 are 36 اور 116 divided by 2 اور یہ بن جائے گا 4 plus minus 116 116 116 16 میں add کریں تو یہ بنے گا 132 divided by 2 پھر next x equal 4 plus minus 132 کی factorization کر لیں تاکہ جتنے digit باہر آتے آجائیں 132 2 پہ divide کریں 2 6 12 2 6 12 پھر 2 پہ کریں تو 2 3000 2 3000 پھر 3 پہ کریں 3 11 11 پیٹا یہ 2 یہ 3 اور 11 تو single time ہے اس لئے آپ یہاں تک لکھیں گے آپ لکھ دیں گے 2 multiplied by 2 multiplied by 33 کیونکہ 3 اور 11 لکھ بھی لیں تو یہ باہر نہیں آئیں گے single time ہے یہ 2 ہی باہر آئے جو 2 time ہوگا تو یہ لکھ لیں x equal 4 plus minus 2 2 times ہے 2 کی power 2 بن جائے گا اور 33 x equal 4 plus minus یہ 2 square root سے cut ہو کے باہر آجائے گا آپ نے یہاں cross sign نہیں کنا یعنی کہ کٹ نہیں کرنا کیونکہ 33 ابھی اندر ہی مجود ہے divided by 2 یہاں سے 2 کا عمل لے لیں یہ 2 باہر آگیا 33 رہ گیا صرف اور divided by 2 یہ 2 2 سے cancel تو x کا انصر آجائے 2 plus minus 33 solution set بیٹا دو آنسر یہ پیچھے آئے تھے 1 اور 3 1 3 اور ساتھ یہ آنسر 2 plus minus square root 33 تو بیٹا یہ تھے اس قسم کے question 15 question number میں نے کر دی ہے باقی homework میں آپ question number 16 اور example number آپ کو بتایا تھا que example number ہے یہ 5 یہ آپ لوگ نے ہل کرنی اس کے ساتھ یہ آپ کی 1 3 exercise complete ہو جائے گی اکی بیٹا خدا حافظ